حاجی بھائیوں سعودی عرب راج سرکار میں بھلائی کا آدش دینے والے اور برائی سے روکنے والے آیوک کا پردھان کاریالے آپ کا سواغت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ آپ کے حج کو قبول کرے اور آپ کی محنت کو سوئی کار کرے تطہ آپ کی سیوا میں یہ سکچپت ویورن پیش کر کے پرسنتہ انوبہو کرتا ہے ہزاروں صاحبہ اس قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک مدینہ کے مردوں کو یہاں دفنائے جاتا ہے اور جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشہ ہے ان میں سے کسی بھی قبر کو اس میں دفنائے آدمی کا نام نہیں دیا گیا ہے کوئی بھی ٹھو ثبوت یہ نہیں کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی قبر عموق صحابی کی ہے ایسا نبی کے صحابہ اور تابعین نے اس لیے کیا کیونکہ وہ نبی کے آدیش کا پالن کر رہے تھے قبروں کو وشیس نہ بنائے جائے نہ پکا بنائے جائے اس لیے کسی بھی قبر کا کوئی وشیس عطا پتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے قبرستان جاتے اور وہاں مرتکوں کے لیے معافی کی دعا کرتے وہ دعا یہ ہے تم پرشانتی ہو اے ایمان والے قوم کے گھر والو جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ پورا ہوگا کچھ دیری سے ہی سہی پر پورا ہوگا اللہ کی مرضی سے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا اللہ بقی الغرقد کے لوگوں کو معاف کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے تھے وہ کسی وشیس قبر کے پاس کھڑے نہیں ہوتے یا اسے دیا اور پیار سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ صحیح یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور مرے ہوئے لوگوں سے نصیحت لے سب سے بڑی ہنی اور گھاٹا یہ ہے کہ اللہ آپ کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت اور سمیبتہ کی توفیق دیتا ہے اور آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو صحابہ اور نیک لوگوں میں سے مردوں کو وسیلہ بناتے ہو انسان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو وہ گناہگار ہے اور اس کا گناہ ماف نہیں ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اپنے ساتھ کیے گئے کسی شرک کو ماف نہیں کرے گا لیکن وہ اس کے سوا جسے چاہے ماف کر دے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں حاجی بھائیو سعودی عرب راج سرکار میں بھلائی کا عادش دینے والے اور برائی سے روکنے والے آئیو کا پردھان کاریالے آپ کا سوگت کرتا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ وہ آپ کے حج کو قبول کرے اور آپ کی محنت کو سوئی کار کرے تتہ آپ کی سوا میں یہ سکچپت ویورن پیش کر کے پرسنتہ انوبہو کرتا ہے یہ مسجدیں اس کھائی کے پاس بنی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حضاب کے سمیں مدینہ کو دشمنوں سے بچانے کے لئے کھو دی تھی سہی اتحاسک سندرب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان مسجدوں کا نربان ہجرت کے تین سو سال بعد شروع ہوا ارثات اس کا صحابہ سے کوئی سمبند نہیں ہے جن کے نام اس مسجد کو بنانے میں استعمال ہوئے ہیں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محان ساتھیوں نے کبھی الگ ہو کر عبادت نہیں کی بلکہ وہ ایک ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھتے تھے تو یہ سنبھو نہیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں سب الگ الگ نماز پڑھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسطحان وشیس روپ سے برکت والے ہیں اس لئے وہ دیوار چھو کر وشیس دعا کرتے ہیں اوپر سے یہ لوگ وہاں کی پھول پتی کھاتے ہیں یہ کام شیطان کا ہے اور مسلمانوں کا مزاق اڑانا ہے تاکہ ان کو اللہ کے علاوہ اور چیزوں پر نر بھر کرنے تتہا پتھروں اور مردوں کو پکارنے میں لگا دیں جو ایک غلط کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اپنے ساتھ کیے گئے کسی شرکوں کو معاف نہیں کرے گا لیکن وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ قبر پر پلاشٹر لگایا جائے یا اس پر کچھ بنایا جائے یا ڈالا جائے مسلمانوں کو اپنے نبی کے لیے ہر جگہ اور ہر وقت درود و سلام پڑھنا چاہیے آپ کے صحابہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کسی وشیث استان یا وقت کی وشیث دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چتاؤنی دی ہے کیونکہ یہ طریقہ اللہ کی عبادت کو کسی اور کی اور کرنے کا ہے جبکہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ جگہ کچھ اتحاسک سمیے میں تھی اور پھر بہت لوگوں نے دھن کی لالچ میں اس کا فائدہ اٹھایا لوگوں کو وہاں پہنچا کر ان کا سامان بیچ کر اور انہیں مسجدوں کے بارے میں غلط کہانیاں سنا کر تاکہ جو لوگ ان مسجدوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان لوگوں سے پیسے لوٹیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی یاترہ پر مت نکلو سوائے ان تین مسجدوں کے مسجد الحرام اللہ کے رسول کے مسجد اور مسجد العقص حاجی بھائیو سعودی عرب راج سرکار میں بھلائی کا عادش دینے والے اور برائی سے روکنے والے آیوک کا پردھان کاریالے آپ کا سواغت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ آپ کے حج کو قبول کرے اور آپ کی محنت کو سوئی کار کرے تتہ آپ کی سیوہ میں یہ سکچپت ویورن پیش کر کے پرسنتہ انبھو کرتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اہد کا ید ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ شہید ہوئے تھے جن میں شہیدوں کے سردار حمزہ بن عبد المطلب شامل تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حمزہ رضی اللہ انہوں کی قبر اسی قبرستان میں ہے وہ ان ستر شہیدوں میں اکیلے تھے جن کی قبر کے بارے میں پتا چل پایا باقی ستر شہیدوں کی قبر نہیں ملی کیونکہ ان کا کوئی وید عبادت سے سمبند نہیں ہے اور یہ باڑھ کے کارن اتحاس میں کئی بار بھگئی یہ جائز ہے کہ باقی قبرستانوں کی طرح پرش اس قبرستان کی یاترہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے شہیدوں کو دیکھنے آیا کرتے تھے اور باقی قبروں کی طرح ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں پر جانے سے سخت منع کیا اور یہ کہہ کر ان کے لئے لانت کی اللہ نے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو قبر پر جاتی ہیں اور ان پر مشال جلاتی ہیں عطا انسان کو اللہ کی توحید کی رکشہ کرنی چاہیے اور اس کے اکیلا ہونے پر یقین رکھنا چاہیے مرتکوں سے پراتھنا کرنا یا پتھر اور مٹی سے دھنے ہونے کی آشا کرنا یا ان سے وہ مانگنا جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا منع ہے یہاں پر کچھ عام غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے صحیح نہیں ہے کہ جب وہ اہد کے شہیدوں کو دیکھنے آتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں جیسے ناخن یا بال پھینکنا جبرے کے پتھر یا پٹیاں استعمال کرنا یا تالے لگانا وغیرہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ یاتری ان قبروں پر خوشبو چھڑکتے ہیں جس سے باقی یاتری یہ سوچتے ہیں کہ مہا قبر سے آ رہی ہے پر یہ ایک ایسا اندھ وشواس ہے جو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کے ساتھیوں نے کیا تھا جب انہوں نے اس قبرستان کی زیارت کی تھی